یہ ٹوٹل غلط ہے یہ منگھڑت کانی ہے اور اسی پہ ان لوگوں نے بنا لیا اپنا دین اور یہ بہت غلط ہے نہیں ہونا چاہیے یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی روڈ پہ نکال لیں کسی بھی خاتون کو روڈ پہ نکال لیں وہ اپنے سو سر کے ساتھ جا رہی تھی اس کو روڈ پہ نکال کے دو سو آدمی کھڑے ہیں اور ان کو کوڑے مار رہے ہیں الٹا لٹا کے یہ کہاں کا اسلام ہے یہ جو لنگوٹا بان لینا سر پہ اور یہ داڑی اتنی بڑی چھوڑ دینا اور یہ کلاشن کو آفات میں اڑھانا اور یہ جو ہے یہ اسلے کے زور پہ اسلام نہیں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جس طریقے سے پھیلایا ہے اس طریقے سے ہی آتا ہے تشدد سے اسلام نہیں آتا ہے اسلام میں کسی جگہ پہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ قتل و غارت کریں کسی جگہ پہ نہیں اسلام ایک پیس فل مذہب ہے میں کرسٹن کمیونٹی سے ہوتا ہوں ہم لوگ زارت اور سلام کو اور کرسٹن کمیونٹی یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں مذہب ہیں جو تیز کی تعلق دیتے ہیں یہ دہشت کر دیں نہ تو ان کا کوئی مذہب ہے نہ ہی ان کا کوئی مذہب سے تعلق ہے نہ ہی یہ مذہب کے متعلق کو جانتے ہیں مذاکرہ سے اگر مانتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو تعلقان کو مار دینا چاہیے طالبانائزیشن یہ معاشرے کے لئے بہت خطرناک ہے اور یہ معاشرے کو پانچ ہزار سال پہلے پش کرتا ہے یہ لوگ اڈکیشن کے خلاف ہے یہ لوگ سیولائز دنیا کی خلاف ہے اور طالبان خواتین حقوک پہ یقین نہیں کرتے ہیں طالبان انسانی حقوک پہ یقین نہیں کرتے ہیں طالبان جدید ایڈکیشن کے خلاف ہے طالبان آپ کے ایک لبرل سوچ کے خندوق کے نوک پہ نہ اسلام آیا ہے نہ اس طرح یہ لوگ کچھ کاروہ یہ لوگ جو اپنے ایڈیالوجی کو اگے بڑھا سکتے ہیں پورے پشتون معاشرے میں ستر پرسنٹ لوگ اس کے خلاف ہے آج بھی اگر پاکستان یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ اسے روک دے اور اس کو ہاتھ بند کر دے صحیح طریقے سے خلوصی نیت سے تو میں سمجھتا ہوں کہ تالیبان دنوں میں وہ ختم ہو جائیں گے اسلام کے خلاف نہیں ہیں ہم نظریہ قرآن کے خلاف نہیں ہیں کیونکہ تالیبان کے جو روحیہ ہے ہم اس روحیہ کے خلاف ہیں تو بندو کے زور پر نظام قائم کرنا بندو کے زور پر اپنے باتیں منوانا یہ جو سرسلہ یہ تو انسانی حقوق کے نہ صرف سرسلہ پاہموالی ہے بلکہ کوری دنیا کے لئے کوری دنیا کے عامل کے لئے یہ تالیبان انتائی انتائی خطرناک ہیں کہاں پر وہ دو بارہ اپنے وہ نظام جو ان کی خود صافتہ نظام ہیں وہ بنا کر وہاں بیٹھ سکیں وہاں حاکمیت کر سکیں محبومت کر سکیں اپنی منمانی کر سکیں تو اس سرسلہ میں پاکستان کے اندر ان کی سرگرمیاں جس بڑے پیمانے پر شروع ہو چکے ہیں وہ مصبت نہیں ہیں بلکہ منفی ہیں وہ نیک شبون نہیں ہیں سرحد میں جیسے مالکنڈ میں انہوں نے اپنی ایک نظام بنایا ہے وہاں پر نظام قائم کر کے بیٹھ گیا ہے وہ اسی طرح پلوجستان کا بھی رخ کر سکتے ہیں پیروکار تو یہ مانتے ہیں خود کو عظیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن چل رہے ہیں انہی راستوں پہ جہاں پہ ہمیں امارت کی بھو محسوس ہوتی ہے